شکریہ بہت بہت دنیا بات جو آپ نے مندب الدیش کی دھتی پر بلا کر ہمیں سمان عزت دی اس کے لیے بہت بہت عبادت کر رہے ہیں سب کو میری طرف سے نمشتا سا سکان اور ویلکم جی آیا نو منچ پر آسین آم آدمی بانٹی کے راستی ہے سنجوڑک مانی ہے مکھے بانٹری دلی شریہ اربین کیجریوال جی چھتیس گھر سے ایک آم چھوٹے سے گھر سے نکلے ہوئے اور بہت بڑی اچھ شکشہ پرابط کرنے کے بعد ویدیشوں میں پڑھائی کرنے کے بعد بانٹری میں شاپل ہوئے ہیں اور بانٹری نے ان کو پنجاب کا سنچن پر بھاری بنایا راج سمہ کے ایم پی ڈاکٹر سندیر پاتھک جی ہماری مدی پردیش کی پوری ٹیم مہر رانی اگروال جی پنجاب کے ہمارے یوانیتا دیکھو پنجاب کے دو امیلے آپ کے اس منچ پہ ہے شہری کلسی بٹالہ سے اور دینیش چندہ روپڑ سے اور انہوں نے ہرائیا کون ہے بڑے بڑے دکج جو چار چار پانچ پانچ بار ہارے ہی نہیں تھے یہ مہری یوانیتی آج یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے اس کو سنبھال کے لکھئے گا یہ دوسری پانچوں کی طرح کوئی فالتو کا پتر سنکالپ پتر مینیفیسٹو یہ وہ نو یہ وہ نہیں ہے اس میں جو لکھا ہے وہ پورا ہوگا یہ گارانٹی ہے جیسے اور ہے بھی کیجری وال کی گارانٹی جیسے گنگا میا کی دھارا اُلٹی چل نہیں سکتی گنگا میا کی دھارا اُلٹی چل نہیں سکتی ویسے ہی کیجری وال کی دی ہوئی گارانٹی بدل نہیں سکتی گارانٹی 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 کیا 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 ستر سالوں میں آپ نے کبھی کسی نیتا کے بیٹے کو یا بیٹی کو بیرزگار دیکھا ہے کسی نیتا کا بیٹا بیرزگار دیکھا ہے وہ تو جا چیئرمن ہوگا جا ایمیلے ہوگا جا منتری ہوگا نہیں تو کرکٹ ویرکٹ میں ہوگا کہیں تو ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا لیکن ہمارے بچے ڈگریوں لے کے ان سے زیادہ بڑی بڑی ڈگریوں لے کے دھارنے پہ بیٹھے ہیں کانٹریکٹ پہ ہے ٹھیکے پہ ہے اور روجگار سے ساتھ یوڑی ہوئی گرانٹی ہے کرمچاریوں کی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں پنجام میں ہم نے ابھی ابھی پچھلے دس دن پہلے بارہ ہیار ساتھ سو دس کچھے پیچروں کو پکے کر کے ان کو نوکری پہ لیے تین گناہ تنخواہ بڑھا دی جن کی تنخواہ پانچ ہیار سی ان کی پندرہ ہزار جن کی گیارہ ہزار تھی ان کی چوبیس ہزار اور چھٹیاں ملیں گی ساری اٹھاون سال تک انٹیئرمنٹ ہوگی کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو تو بھئی سرکار ہے سرکار لوگوں نے بنائی ہے تو لوگوں پر پیسہ کھرچنے سے کیا کوئی اس میں شرم چاہیے کہ لوگوں پر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہو وہی پیسہ ہے نا ابھی بہت سے میرے بھائی سوچ رہے ہوں گے ہم تو ٹیکس دیتے نہیں یہ بھگونت مان کیا بول رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کب ٹیکس دیتے ہو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ کب ٹیکس دیتے ہو صبح سے شروع کر لیتے ہیں صبح پانچ مجھے چھ مجھے بزرگ جگتے ہیں چائے بنانی ہے سب سے پہلے لائٹر جیسے ہی لائٹر کی سوچ دواؤگے گیس کا چولہ جلانے کے لیے ٹیکس شروع گیس پر ٹیکس ہے اگر گیس نہیں ہے ماچس کی تیلی جلاؤگے ٹیکس ہے تیلی ماچس لینے جاؤگے بجار میں ٹیکس ہے اس میں پتی ڈالوگے چائے میں ٹیکس ہے چینی ڈالوگے ٹیکس ہے دودھ ڈالوگے ٹیکس ہے اس کے بعد اب تو آٹے پر بھی لکا دیا مودی جی نے آٹے پر بھی ٹیکس ہے چھاچ پر بھی ٹیکس ہے فون کروگے ٹیکس ہے شام کو گھر پہ موٹرسیکل لے کے گھر کہیں جاؤگے ٹیکس ہے شام کو گھر پہ آتے ہو کھانا کھا کے سونے سے پہلے سوچتے ہو شکر ہے آپ سو جاتے ہیں اب ٹیکس نہیں ہے گلت فہمی میں ہو اوپر پنکھا چل رہا ہے ٹیکس ہے تو جنتا تو سوتے ہوئے بھی ٹیکس دے رہی ہے تو پھر کھجانے کھانی کیوں ہو جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے جنتا ٹیکس دے رہی ہے سوتے ہوئے بھی جنتا ٹیکس دے رہی ہے پھر بھی کھجانے کھانی جنتا کے لیے کھجانے کھانی یہ بجلی کی گارنٹی ہے دوسری پنجاب میں پنجاب بجلی اپنی بھی بناتا ہے پنجاب میں پانچ سربل فلانٹ ہے پنجاب میں بھاکڑا ٹیم ہے بجلی اپنی بناتا ہے لیکن بہت بہنگی بجلی کی پنجاب اور آتی بھی نہیں دلی میں دوہیر پندرہ میں سرکار بنی تو دلی میں ارمین کرٹیبان نے جنہیں ایک عدبود کام کر دیا کہ دلی میں بجلی فری کر دی حالانکہ دلی بجلی پیدا نہیں کرتی دلی بجلی کھریتی ہے پرائیوٹ کام پلیرز پھر بھی فری کر دی تھوڑا بات گلے سے اتر نہیں رہی تھی جب پتا چلا دلی جا کے جب دلی کے لوگوں نے بتایا جی فری ہے بلکل فری آباتی بھی چوبیس کرتے ہیں تو پھر پنجام میں جب سرکار بنی تو ہم نے کہا جی اپنا جو تیوربہ ہے اس کا استعمال پنجام میں کرنا چاہتے ہیں ایک جولائی سے ایک جولائی دوہ یار بائیس آج اگست ہو گئی ایک سال ایک مہینہ ہو ایک جولائی سے پنجام میں بجلی فری ہے نبڑے پرسنٹگروں کو بجلی کھریتی اس سے گھر کا بجت بہت گھروں کا بجت ٹھیک ہو گیا تین دن چار ہزار چار پانچ ہزار تک کا بل بچنے لگا وہی پیسہ بچوں پر بچوں کی پڑھائی پر وہی پیسہ کبیل داری نے کہیں نہ کہیں اور خرچ ہونے لگا اچھی بات ایک درائیور ملا مجھے جب میں لوگ سوا میں تھا دو جار سترہ کی بات ہوگی دلی لیکشن سے پہلے لوگ سوا میں نا فیری گاڑیاں ہوتی ہیں گاڑیاں ہیں جو ایمپیز کو ان کے گھروں تک چھوڑ گیا آتی ہیں اور گھروں سے لے کے لیے آتی ہیں تو ایک درائیور مجھے ملا میں نے کہا جی ابھی الیکشن آئیں گے دلی کے کھتا جی آمادی پارٹی کو بور ڈالوں گا میں نے کہا کیوں کیا کہتا جی بڑا فائدہ ہوتا ہے میں نے کہا کیا بتا تو سی کہتا جی جب سے آمادی پارٹی کی سرکار آئی ہے میرا بجلی کا بل جیرو ہے جس سے میرا کم سے کم 6-7 آزار پیے بچ رہے مہینے کا کھتا جی محلہ کلینک کھول دیئے سال میں کم سے کم 25-30,000 ہمارا خرچہ تھا وہ بچ گیا جی ہم محلہ کلینک سی دوائی ملکے آمینے ٹھیک ہو جاتے کہتا جی سرکاری سکول اتنے اچھے کر دیئے کہ پرائیویٹ سے ہبا کر بچے کو میدے سرکاری میں دی جی فیس بچ دی جی 30-40,000 اچھا کہتا جی پانی کا دنو بھی آتا تھا وہ بھی اب نہیں آتا کہتا جی مجھے ایک سال کا کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے بچ رہا ہے میں نے بیجے پی کہتا بیجے پی بھالے کہہ رہے ہیں تین ہیار روپیا لے لو پانچ سال کے لیے ووٹ دے دو کہتا جی ایک طرف تین ہیار پانچ سال کے لیے ایک طرف ڈیڑھ لاکھ روپیا ہر سال کا یہ یہ کپیلداری عام گھروں سے نکلے ہوئی لڑکے لڑکیاں یہ کپیلداری ہم سمجھتے ہیں ان کو کیا پتا راجے راجہ ان کو کیا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے دھرتی پہ کیا ہوتا ہے شکشہ کی گارانٹی ہے اس معاملے میں ترمک کی بائیف نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے ڈیلی کے سکول دیکھنے ہیں مہدی جی نے بہت منتے کی مت دیکھو کہتی نہیں میں تو دیکھوں گی تو پھر مہدی جی کو پتا تھا اس سمیں مہدی جی کے پاس تھی ان کو پتا تھا اپنے والے دکھائے تو بیجتی ہو جائی بیجتی پھر فون کس کو کیا کیجری وال کو فون کیا ایک سکول کھول دو یہ ٹرمپ کی بائیف جت کر رہی ہے میں نے سکول دیکھ رہے ٹرمپ کی بائیف کو سکول ہمارے والا دکھایا اور گیتی وال کو پھر جانے دیکھ تم نہیں گر سکتے کیسی باتیں کریں مطلب کہیں بھی اچھ بھی بہت دیتے ہیں لیکن دریاؤں کو رکن جا سکتا دریاؤں ہم نے راستے خود بناتے ہیں موتی جی کو کسی نے بتا دیا جی محلہ کلین کھل گئے دلی میں لوگ پرائیویٹ ہسپیٹل میں جانا بند ہو پیسے لے رہے تھے وہ کہہ رہے ہماری مارکیٹ دھندہ چوپٹ ہو گیا تو موتی جی نے پوچھا کس نے کیا اس دندر جین میں کیا جی چلو اس دندر جین کو جیل پہ پھر موتی جی کو کسی نے کہا سکولوں میں سکشا کھمال کی ہو گئی جی پرائیویٹ سکولوں منی سے سو دیا نہیں کیا اس کو پکڑ کی جی میں لگ جی میں لگ لگ بھائی صاحب ایسے ختم کھن لیں جی آم بھائٹی کو ہم ہم وہ پتے نہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائے ہم وہ پتے نہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائے آم بھیوں کو کہہ دو اپنی عباد لے گئے یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ڈال کر یہ پاٹی ختم کر دیں گے ہر میں کی سوچ کو ختم کر دیں گے گلت فہمی میں ہے ارے بھائی صاحب ہم سبول بنا رہے ہیں یہ کبھی سکول کہے نہیں مجھے کلی کسی نے بھیج رنگ سو سواست کی گرانٹی ہے محل کلینکوں کی آم آدمی کلینک کی گرانٹی ہے شہید سممان راشی کوئی بھی پنجاب میں دلنی بھائی بھائی شہید ہو ایک کروڑ رپے کی راشی اگلی مجھے بھائی بھائی سنگھ سے لے راج گرو سکھ دیو چندر شہ رج پتر آئے اتنے شہید دیش کی آجادی کے لئے بھائی صاحب ایک بات بتا آپ کو کسی کو شاید نہیں بتا ہوگی راج گرو اونہ کے دیو ہندی بھولتے تھے تو بھائی سنگھ راج گرو سکتے جس سب اکٹھے کام کر رہے تھے دیش کی اجادی کے لئے تو راج گرو کچھ لکھتے نہیں تھے بھگت سنگھ تو اخواروں میں بھی آنٹی کا لکھتے تھے راج گرو نہیں لکھتے تھے تو راج گرو کو مزا کرتے تھے راج گرو کو کبھی کچھ لکھ پائے گا کبھی نہیں لکھوں گا دیکھتے نہیں لکھا گیا فانسی کی سجا ہو گئی جیل میں پوچھا راج گرو کو کچھ لکھا کب لکھیں گا لکھوں گا اور جو نہ لکھوں گا اس کو کوئی نہ کوئی سجی پر بولے گا تو فانسی والا دین آگیا صبح چار پت گئے جگانے کے لئے آگیا سپاہی کہ اٹھو آپ کو فانسی آج تو بھگر سنگھ اور سب دیو نے پوچھا راج گرو کچھ لکھا کتا لکھوں گا کتا کب اس نے اسی سپاہی سے کہا کوئی کوئی لائے میں نے کچھ دیوار پر لکھنا ہے کیونکہ فانسی کے جو کہتی ہوتے ہیں ان سے سب کچھ چھی لیتے ہیں تو سپاہی کو تھوڑا ترس آگیا کہ کوئی لائے آج لکھیں بیان سے سن لیجی گا اپنے بچوں کو بھی سمجھ دیجی گا یہ چیز ہمیں سلیو میں پڑھائی نہیں گئی راج بلو نے دولہ میں لکھی کہ ہم بھی جی سکتے تھے چپ رہ کر ہم بھی جی سکتے تھے چپ رہ کر ہمیں بھی ماں باپ نے پالا تھا دکھ سیک آدھے گھنٹے بار آدھے گھنٹے بار بھنسی ہوگی بھائی سا اتنی بڑی قربانیا اور دیش ان کے ہاتھوں میں دے دیا یہ لوگ لوٹتے رہے اپنے دوستوں کو لوٹواتے رہے میں نے پارلیمنٹ میں بول دیا تھا میں نے پندرہ لاح کی رقم لکھتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے پندرہ لاح کی رقم لکھتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے کالے دن کے بارے میں مجھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے ہر بات ہی جھملا نکلی اب تو یہ بھی شک ہے کہ چائے بنانی یاد میرے خیال میں چائے بھی نہیں آتی ہوگی جتنا جھوٹ ہے تو نے بولا دیش کے ساتھ میرے خیال میں چائے بھی بنانی آتی ہوگی وہ بھی جملے ہی آتی وہ بھی جملے ہی آتی 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 آپ لوگ آئے چل کے گھر سے کچھ امید لے کے آئے ہو اور امید کا مطلب ہے ارون کے جیوہ دیش کی امید ہے ارون کے جیوہ حکومت حکومت وہ کرتے ہے جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پر بھی تاج ہو ہے ہم نے پجاب میں ایک نمبر جاری کر دیا جہاں ابھی کوئی پیسے مانگتا ہے ہوسکا ویڈیو بنا کے فوٹو دے دو ساڑھے تین سو سے زیادہ بڑے 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 چھچاری جیل میں جو جنت جنت کا پیسہ کھاتے تو بریشتہ چار بریشتہ چار ختم کرنے کی بھی قدر دیکھئے یہ بولتے رہتے اکثر موتی جی اکثر بولتے رہتے ڈاوال انجن کی سرکا ڈاوال انجن ارے بھائی صاحب انجن میں دن ہوں ایک ہی بہت ہے انجن میں دن ہوتا ایک ہوتا دوسرا میں آپ کو یہ دی کہنا چاہتا ہوں اب ڈاوال انجن کی جرورت نہیں ہے نئے انجن کی جرورت ہے مارکین میں آگے ہے ارمین کی مار مار انجن پولوشن بھی نہیں کرتا تھوڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دم میں بھی مرشتہ چاہر بھی ہونے میرے ناظر کرتا ہے اب انجن 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 ہو دم میں مرشتہ چاہر ہو تو کیا فائدہ اسی گاڑی کا بہیس آم آدم 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 پہ چڑی اور خود اس انجن کے چال بنی اور خود اس دیش کو پک بھی ملائیے ہمارا دیش نمبر بات بنے گا تا مجھا رہے گا تو اسی لئے میں آپ کو ایک وار پھر سے کہنے والا ہوں کہ گرانتیاں مطلب ہم جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں ہم کہتے ہی وہی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم ان کی طرح جملے نہیں بناتے بھائی صاحب یہ جملے بنانے والی فیکتی ہے ان کے پاس پندرہ لاکھ دیں گے دو کروڑ سب بیچ دیا لیکن آج موقع ہے کہ ایک وار بدل کے دیکھئے بھائی صاحب اگر ایک ڈاکٹر سے آپ کی نماری ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہو اسی ڈاکٹر کے پاس جا کر مرتے ہو جا ڈاکٹر بھلتے ہو ڈاکٹر بدلنے کا ٹائم آگیا ہے وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کی آد آدمی کی نبض پہچانتا ہے وہ ڈاکٹر ہمارے پاس آگیا ہے اس پہ چیم نہیں ہوتی دونوں ہاتھ اوپر کر کے جو اور سے نعرہ لگائیں گے وہ ماما کے کانوں تک پہنچیں انقلاب انقلاب آدمی مطا کی اند سانیہ آدمی موسیقی